بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فیاض انساری دوستو آج ہم بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزدہ بنا رہے ہیں چکن نگٹس جو بہتین سنیکس ہیں تو یہ بہت ہی سانک ساتھ بن جاتے ہیں تو چلیے کچن میں اس کو بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے لئے ہم نے آدھا کلو چکن لیا ہے بون لیس آپ چاہے تو اس کے لئے کیمہ بھی لے سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم نے لیا ہے تین بریڈ اور اس کے ہم نے کناڑے کاٹ لینے ہیں سائڈوں سے بلکو کناڑے سے کاٹنا ہے دوستو یہ ہم نے جو بریڈ لی ہے یہ پلین بریڈ ہے یعنی کہ جو سیڈویج میں یوز کرتے ہیں دبو روٹی جو ہے آپ نے میٹھے والی نہیں لینی اس ریسپے میں آپ میٹھے والی دبو روٹی بلکو یوز نہیں کر سکتے اگر یوز کریں گے تو اس سے اچھا ٹیسٹ نہیں بنے گا تو سائڈوں سے کاٹنے کے بعد ہم درمیان میں بھی اس کو کاٹس لگا کے اس کے چار چار ٹکڑے کر لیں گے اس طرح سے اور ایسے ہی ہم جو دوسری ڈبو روٹی ہیں ان کو بھی کاٹ لیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح سے تو اب ہم لے لیا ایک چوپر جس کے اندر ڈال لے گے یہ ڈبو روٹی ٹکڑے جو ہم نے کاٹے ہیں ابھی ابھی اور اس کے اوپر ڈکت دے کر ہم اس کو پیس لیں گے اس کے اندر تو یہ چند سیکٹوں میں تیہب بن جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھئے اس کے اندر بریڈ کرمز بن چکی ہے اس کی ریسپی میں نے چیلے پر شیر کی ہے آپ چاہے تو جگہ دیکھ سکتے ہیں دو تین قسم کے بریڈ کرمز ہیں وہاں پر تو اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے چکن یہ آدھا کلو ہے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس کے اندر سب سے پہلے آدھا چمچ ادھر لیسن کا پیسٹ اس کی ریسپی میں کلی شیر کی تھی اور اس کے بعد ڈالیں گے وان تھرڈ چمچ نمک ایک شتائی چمر ڈالیں گے اس میں لال مرچ اور ایک شتائی چمر ڈالیں گے اس میں کالی مرچ دو چمر ڈالیں گے ہم اس میں سویا سوس اور اب اس کو پر ڈھکن دے کر اس کو ہم اچھے طریقے سے پیس لیں گے اگر آپ کے پاس چوپٹ نہیں ہے تو آپ کسی بھی کسائی کے شاپ سے اسے قیمہ بنوا سکتے ہیں بس آپ نے اسے کہنا ہے کہ اس کا مشین سے دو بڑا گزارے تو یہ دیکھئے یہ الحمدللہ بن چکے ہیں تو اب ہم کرتے ہیں مشین بند اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائلر لوگ کس طرح سے بنے ہیں تو یہ دیکھئے بہت ہی اچھے طریقے سے یہ پیس گئے ہیں تو اتنی یہ سوفٹ سی ہونے چاہیے تب ہی یہ نگٹس بنیں گے اچھے والے تو اب ہم نے ہاتھوں پر لگانا ہے آئل اور لینا ہے یہ جو قیمہ بنا ہوئا ہے نگٹس کا اس کو ہم نے گول کر لینا ہے اور بعد میں اس کی شیف دینی ہے نگٹس کی تھوڑا سی لمبائی میں ہوں گے تھوڑا سی مٹائی میں ہوں گے لیکن درمیار میں آپ کو تھوڑا سی کو دبا کر اس کی شیف بنانی ہے تھوڑا سی رمیہ کرب ہوگا تب ہی یہ خوبصور لگتے ہیں تو اسی طرح باقی بنا لیتے ہیں تو اب ہم نے لیا دو ایکس جن کو ہم نے اچھے طرح سے پھینٹ لینا ہے اور ہمارے پاس ہے یہ جو ہم نے بڑھائیا ہے نگٹس اس کے لئے ڈالیں گے انڈے کے اندر اور اس کو ڈپ کریں گے دونوں طرف سے اور اب ہم اس کو ڈالیں گے کرمز کے اندر یہ بریڈ کرمز ہے تو بریڈ کرمز ہم اس کے اوپر لگائیں گے اچھے دیکھے سے ہاتھوں کے ساتھ کوئی بھی کونس کا بچنا ہے چاہیے ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا تو یہ دیکھئے یہ اچھے دیکھے سے ماشنال لگ چکا ہے تو اسی طرح ہم جو ہمارے پاس دوسرے نگٹس پڑے ہوئے ہیں ہم اس کے اوپر بھی بریڈ کرمز لگا لیں گے اس کی کوٹن کرنی بہت زوری ہوتی ہے اور گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے در ڈالیں گے ہمارے نگٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جو فلیم ہے بلکل نورمل ہے زیاد ہے فلیم نہیں رکھنا آپ نے تو اسی طرح ہم ڈالیں گے دوسرے نگٹس بھی تو اس کو آپ نے پکانا ہے لو فلیم پر تقریباً دس سے باڑا منٹ کے لیے ہائی فلیم پر نہیں پکانا ورنہ یہ باہت سے پک جائے گے اور اندر سے بلکل کچھے رہیں گے کیونکہ اس کے اوپر جو کرمز ہیں وہ جلدی پک جاتے ہیں اور اندر سے یہ نہیں پکتے تو آپ نے اسے تقریباً دس سے باڑا منٹ کے لازمی پکانا ہے فلیم آپ کا بالکل نورمرس میڈیم ہونا چاہیے تو یہ دیکھئے تقریباً ہم دونوں طرح سے اس کو پکا لیا ہے دس منٹ کے لیے تو یہ حلم دلہ تیار ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو باہر نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھئے کتنی پیاری لکھا ہے یہ کتنے ٹیسٹی اور کتنے مزہ لگ رہے ہیں تو اب ہم اس طرح ساڑھیں نکال لیں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے اس کی فائنل لک فائنل لک کو بسمت کیجئے گا یہ بڑی مین چیز ہوتی ہے تو یہ دیکھئے الحمدللہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزہ بن گئے ہمارے چکن نگٹس آپ کو ریسپی اچھی لگی تو آپ کو ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو چلی کے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اب دیجئے فیاضن ساری کو اجازت اللہ حافظ